بڑا مارک کا بڑا امتحان سج گیا میدان ایف اے کپ کا فائنل آج ہوگا ویمبلے سٹیڈیم میں منچیسٹر سٹی اور منچیسٹر یونائٹڈ کا چاکرا ہوگا دنیا فٹبال کے مایاناز پلئیر لیونل میسی نے پی ایس جی کلپ کو خیر بات کہہ دیا میسی دو سال کلپ میں رہنے کے بعد کل کلیر مانٹ فٹ کے خلاف آخری مرتبہ فرنچ کلپ کی جرسی میں میدان میں اتریں گے ٹیم مینجر نے بھی میسی کے پی ایس جی کے طرف سے کلیر مانٹ فٹ کے خلاف آخری میچ کھیلنے کی تصدیق کر دی اس سیزن کے تمام مقابلوں میں میسی نے پی ایس جی کے لیے 21 گول سکور کیے اور 20 اسسٹ کیے میسی نے پی ایس جی کے ساتھ دو سیزن میں لیگ وان کا ٹائٹل اور فرانسیسی سپر کپ جیتا 2022 فیفا ورلڈ کپ کی چیمپئن ٹیم کے کپتان لیونل میسی کو سعودی فٹبال کلپ آل ہلال اور امریکی کلپ انٹر میامی کی جانب سے کھیلنے کے لیے کروڑوں ڈالر معافضے کی پیشش کی جا چکی ہے ریکارڈ ساتھ بیلنڈی ایوارڈز جیتنے والے میسی نے اپنے نئے کلپ کا اعلان نہیں کیا ڈی ایف بی پوکال کے ٹائٹل کے لیے ٹیمیٹ ٹکرانے کو تیار جرمن نوکاوٹ ٹورنمنٹ کے فائنل میں آئین ٹراخٹ فرانکفرٹ اور آر بی لائپزک میں جوڑ پڑے گا ڈی ایف بی پوکال کا فائنل آج برلن میں ہوگا کریم بنزیما نے سعودی فٹبال کلپ کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا امریکی میڈیا کے مطابق کریم بنزیما کا سعودی کلپ آل اتحاد کی جانب سے کھیلنے کے لیے چالیس کروڑ یورو معافضے کی پیشکش کی گئی ہے کریم بنزیما کا ریال میڈریٹ کے ساتھ معاہدہ روان سال موسم گرمہ میں ختم ہو جائے گا یورپا لیگ کا ٹائٹل جیتنے والی سویلا کی ٹیم کا وطن واپسی پر شاندار استقبال کیا گیا فاتح ٹیم کے کھلاڑیوں کی سویلا شہر کی سڑکوں پر بس پریڈ ہزاروں فانس ٹیم کی جیت کا جشن منانے سڑکوں پر نکل آئے ہنگری کے پسکا سرینہ سٹیڈیم میں کھیلے جانے والے یورپا لیگ فائنل میں سویلا نے روما کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں ایک کے مقابلے میں چار گول سے ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کیا پرتگال کے سٹار فوٹبالر کرسٹیانو رونالڈو کا کہنا ہے سعودی پرو لیگ دنیا کی پانچ بڑی لیگز میں شامل ہو سکتی ہے اگر اس میں مزید مشہور کھلاڑی آ جائیں ایک انٹرویو میں رونالڈو نے کہا کہ اگر بڑے نام والے کھلاڑی شامل ہوتے ہیں تو اس سے لیگ میں بہتری آئے گی کرسٹیانو رونالڈو کا کہنا تھا کہ سعودی پرو لیگ بہت اچھی ہے اور اس میں بہتری کی مزید گنجائش ہے اس میں اچھی ٹیمیں اور بہت اچھے مقامی فوٹبالرز ہیں رونالڈو نے کہا کہ کلب میں رہ کر انہوں نے سعودی کلچر میں خود کو اٹھال لیا ہے وہ سعودی عرب میں خوش ہیں اور یہیں اپنا کھیل جاری رکھنا چاہتے ہیں دسمبر میں شمولیت کے بعد کرسٹیانو رونالڈو نے النصر کے ساتھ اپنا پہلا سیزن مکمل کر لیا ہے گیارہ سال کی رفاقت اختتام کو پہنچی جارڈی البا نے بارسلونہ چھوڑ دی جارڈی البا چار سو اٹھاون میچز میں بارسلونہ کی جانب سے کھیل چکے ہیں ہسپانوی فوٹبال کلپ کی جانب سے جارڈی البا کے لیے الودائی تقریب کا بھی احتمام کیا گیا تھا جارڈی البا نے کلپ چھوڑنے کے بعد مستقبل کے پلان کا اعلان نہیں کیا جرمن لیگ کا یک طرفہ میچ سٹڈ کارٹ نے فتح کا دنگ کا بجا دیا سٹڈ کارٹ نے ہیمبرگ کو تین گول سے ناک آؤٹ کر دیا ریال میڈریٹ کے سٹار لوکا موڈریچ کو سعودی فوٹبال کلپ نے تین سالہ موہدے کی آفر کر دی سعودی کلپ کی جانب سے بارہ کروڑ یورو سالانہ کی پیشکش پر لوکا موڈریچ کی جانب سے کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ارجنٹینہ پرائیمرہ جویزن کے سنسنی خیز میچ میں آرسنل ساراندی کی فتح آرسنل ساراندی نے بوکا جونئرز کو ایک گول سے آؤٹ پلے کر دیا ڈچ فوٹبال لیگ کے تھرلر میچ میں ٹوینٹے کامیاب ٹوینٹے نے ہیڈن وین کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے ہرا دیا ڈچ فوٹبال لیگ کے پیشک 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 پیشک